موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسمند آپ کو ہیلتھ ویلتھ ان ہیپنس پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں امید ہے آپ بہت اچھے اور بہترین انیجیٹک پاورفل زندگی گزار رہے ہوں گے خوش ہوں گے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے ماحول کو فریش ترو تازہ رکھنے کی صلاحیت رکھ رہے ہوں گے اور تلاش میں ہوں گے علم کی اور صحت کی نیچرل صحت کی اور سکون کی تلاش میں ہوں گے آپ سکون قلبی تمانیت قلبی سکون کی تلاش میں ہوں گیا تو آج ہم بات کریں گے کچھ چیزوں پہ ٹینشن ڈپریشن انزائٹی خوف بہجا خوف اور کچھ بیماریاں جو جوڑوں کے درد ہیں کمر کے درد ہیں میدے کے پرابلم سے اور ہارڈ ڈیو میں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں دردیں ہوتی ہیں محرومی دردیں ہوتی ہیں آئیز پرابلمز ہے گلے کے پرابلمز ہے لنگز کے پرابلمز ہے اور ہارڈ ڈیزیز ہے یہ اس پہ ہم بات کریں گے اب بلڈ پیشر بلڈ پیشر اور دوسری باتیں ہیں کہ بلڈ پیشر کولیسٹرول اور اس چیزوں کے بڑھنے کے ہائی ہونے کے آج ہم اس کو بہتر کرنے کے اس کو اس کے راستہ بتانے کے ٹیکنک بتانے کے کہ آپ اس کو کیسے حل کر سکیں گے کس طریقے سے ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کو بہتر کر سکیں اور اپنے زندگی کو مصبت طور طریقے سے ہم گزار سکیں مصبت طریقے سے اپنے زندگی کو گزار سکیں کس طریقے سے ابھی اس پہ بات کرتے ہیں کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم السلام سر میں سید اب بہاب بات کر رہا ہوں پیشاور سے کون بات کر رہے ہیں سید عبدالوہاب جی سید عبدالوہاب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں داروہاب صاحب میں سمدہ فائیو فریٹ لیول کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی بلکل بلکل اس کی اچھومن لینے سے ہیلر کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور دوسروں کیلئے ہم اس کو کیسی اچھی طریقے سے استعمال کر سکیں گے اچھے بلکل اس کو ہم ہم اچھی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ فوائد اس کے بہت ساری ہے مثلا جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں سیکیور ہوتے ہیں کرونک ڈیزیز جو لا علاج بیماریاں ہیں اللہ انہیں شفاہ اطاع فرماتے ہیں اور ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی کرم سے خدا نے انسان کو بہت سی صلاحیت اسی نوازہ ہے اور ان کو بہت سی طاقت اطاع کیے ان کو فالو کرتے ہیں ان کو ان کی بڑھانے کی ان کو ایکٹیویشن کرنے کی کوشش ہوتی ہے اجل سائنسس میں اور ان کے بہت سے بیشمار فوائد سامنے آ جاتا ہے جب انسان سیکھتے ہیں یہ چیزے تو ہمارے انشاءاللہ یہ ٹوئنٹی سکس مارچ کو پنڈی میں ہے تو آپ پنڈی میں تشریف لے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ فائیو ٹوئر ایٹھ لیول کرنے کے بعد اسے ہم کون کون سی امراض میں تشریف کر سکتی ہیں کس طرح کے امراض اس سے جلدی ٹھیک ہو سکتی ہیں جے بالکل اس میں ہے جو کہ وائن ٹو فور کے بعد آپ فائیو سکس سیون ایٹھ جب آپ کرتے ہیں تو کرونک ڈیزیز کا علاج جو ہے نا فائیو سکس سیون ایٹھ میں ہے جو کرونک ڈیزیز بہت کرونک ڈیزیز ہے لیول نائنٹ بھی ہے جی تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں بہت سے بیماریاں کیور ہو جاتے ہیں اس میں سے جے اس کے علاوہ سر سنائے کہ فائیو ٹو ایٹھ میں کوئی روحانی قسم کی بھی ہے اور پیچول باور بھی بڑھ جاتے ہیں ہاں بالکل بالکل یہ سمدہ سکس میں ہے جی سمدہ سکس میں جو ہے چھٹی لیول میں روحانی طاقتوں کو حاصل کرنا جی اور روحانی طاقتوں سے ایک کنیکشن بنانا اور آٹ آف بوڈی ایکسپیئنسیز ہے اس میں اس میں ایچ ایس پی ہیلپ آف سپرنیچل پاورز ہیں اور ایک فاسٹر ہیلنگ انرجی ہے جو آپ دور سے علاج کر سکتے ہیں اور اس سے دور کی بھی علاج ممکن ہو جاتا ہے بالکل کیونکہ یہ لیول فورٹ میں بھی ہے اور لیول سکس میں یہ بڑھتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر لیول فورٹ کی ضرورت نہیں پڑتے جب لیول سکس ہوتے ہیں تو پھر لیول فورٹ کی ضرورت نہیں پڑتے تو ابھی انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے ماسٹرز ہے ماسٹر کورس ہے سر ماسٹر کا بھی میں پوچھنا چاہ رہا تاکہ ماسٹر کی کیا فوائد ہوں گی اپنی لیے اور دوسروں کی لیے جی ماسٹر کے بہت سے فائدے ہیں ماسٹر لیول کے فائدے یہ ہیں کہ انسان جو اگر ماسٹر کرتا ہے تو میری طرح اور آدھرز کو وہ اٹیون کر سکتا ہے اٹیونمنٹ ماشاءاللہ جی بالکل اٹیونمنٹ دے سکتا ہے اجازت دے سکتے ہیں اور وہ لوگ آگے اس میں پھر آگے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اور ایک اور بات جو اس میں خوبیاں ہیں کیونکہ آپ کی ہیلر لیول پہ بڑھ جاتے ہیں بہاور بڑھ جاتے ہیں اور ساتھ ایک بڑی اس میں اور اگر آئندہ نسل انسان کے اولاد ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہائی برت شفا دی ہوتی ہے اور شفائی طاقت ہے ان کے ماشاءاللہ یعنی کی پیدائیش اور بھی ماسٹر لیول کرنے کے بعد ان کے بچے پیدائیش طاول پہ جو ہے ہیلر لیول کے ایکسپورٹ ہوں گے بلکل بلکل سور ماسٹر کرنے کی بات ہم اس کو ایک تو ایکشیومنٹ دینے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں جسے سے آپ نے فرمایا باقی اس کو ہم اپنی لیے کس طرح سے یوز کریں گے یا اپنی پرسنلی جو اس سے کیا خیدہ حاصل کر سکتے ہیں جو بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں پرسنلی ہم اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نیچرل صحت بہت سے بہتر کیونکہ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایک آلہ فریکوینسی پہ ایک طاقت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہی ایک ایڈوانس اور بہت ہی آلہ فریکوینسی ہوتے ہیں اس میں تو جب آپ ہائی فریکوینسی پہ شفائی طاقتوں کے ساتھ انسان کنیکٹ ہے ہیلنگ پاور کے ساتھ کنیکٹ ہے کائناتی لائف ان ہیلنگ پاور کے ساتھ انسان کنیکٹ ہے تو اس صورت میں آپ بتائیں کہ ان کو کتنے اللہ ان کو انیجرٹی کرتے ہوں گے کتنے ان کی صحت اچھے ہوں گے کتنے بہتری ہیں آتے ہوں گے ان کی زندگی میں ان کے ارگیرت ان کے تمام جو پہلو ہے ان کی شخصیت کی ہے ان کے باقی جو بھی ہے مثلا بزنس کے حوالے سے ہے باقی حوالوں سے تمام حوالوں سے انسان ایک بڑے اللہ طاقت کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے تو وہ آگی بڑھتے ہیں اور زندگی میں بہت سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں ہیستہ ہیستہ سوریہ ماس سے لیول کب ممکن ہوتا ہے کہ کوئی ہیلر ماسٹر بن جائے ماسٹر لیول اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اگر ایک شخص نے وان ٹو فور لیول کیے ہوں گے تو بھی وہ ماسٹر کورس وان ٹو فور کی کر سکتے ہیں لیول سمدہ کی لیول کی لیکن اگر کسی نے آئیٹ تک کیا تو ایٹ تک بھی کر سکتے ہیں تو جب تک ہیلر لیول آپ نے نہیں کیے اس وقت تک ماسٹر لیول نہیں ہو سکتے سر اس کے علاوہ ماسٹر سے ہم میڈیٹیشن میں مراقبہ کرنے میں مدد لے سکتے ہیں یا فائیو ٹو ایٹ میں مراقبہ کرنے میں مراقبہ تو اس میں بھی ہے لیول سکس میں بھی ہے لیکن بہترین مراقبہ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں اس کے لیول سے جو ہے نا ماسٹر لیول میں بہترین مراقبے کا موقع ملتے ہیں اور وہ انسان کر سکتے بہت اچھے مراقبے کر سکتے اچھو جی جے وہ اور ڈیپ لی ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں جو ہلہ لیول میں ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ جلدی اور ڈیپ لی انسان مراقبے سیرتکاز توجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان کے بالکل توجہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں بالکل تو اس مراقبے میں ہم روحانی قوتوں سے منسلک ہو سکتے ہیں مراقبہ تو ہے روحانی طاقتوں کے لیے حاصل کرنے کے لیے سکھ پانے کے لیے سکون کے لیے ہیں ایک استغراب کے مننگ ہے مراقبہ اور یعنی ہم ایک ایسے حالت میں کیفیت میں جاتے ہیں جہاں پر اللہ اللہ کی طاقتیں ہوتے ہیں ہمیں ذہنی اور قلب سکون ملتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل کے صفائی ہوتے ہیں اور ہم روحانی علم سے کنیک ہو جاتے ہیں سر اسی طرح سے ماستر پہ اور فائف ٹو ایٹ پہ اکثر اپنے پروگراموں میں ذرہ بتا دی جئے گا تاکہ میری طرح سے اور بھی بہت سے کچھنا کام لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سمدہ کی بارے میں اور بھی معلوم ہو حسوسا ہائر لیول جو ہیں کی فائف ٹو ایٹ کی اور ماستر کی ان سے ہمیں آگائی حاصل ہو سر اس کے علاوہ ماستر کرنے کا بھی کوئی پروگرام ہے آپ کے بلکل ماستر ابھی ماستر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کراچی میں پنڈی تو پنڈی میں انشاءاللہ کلاسس ہوں گے ماستر کی ہیلر لیول کی بھی ہیں ماستر کی بھی ہیں پھر ہم لاہور آئیں گے انشاءاللہ دس اپریل کو وہاں پر کلاسس ہوں گے ماستر کی بھی ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ کافی دن سٹے کریں گے پنڈی میں بھی لاہور میں بھی اور یہاں کراچے میں بھی کافی دن ہم سٹے کریں گے تاکہ ہم ماستر کورسز بھی کروا سکے ساتھ ساتھ ماستر آف ون ٹو فور لیول کا دیں گے یا آگلی لیول کا بھی ماستر کرائیں گے ماستر لیول ون ٹو فور کا بھی فیل حال ہم کرا سکتا ہے کیونکہ پھر آگے سٹوڈنٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس تک قابل ہے اور کیسے اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہم آگے ان کو بڑھاتے ہیں آگے بتاتے ہیں ان کو سب سے پہلے ون ٹو فور کا ماستر لازمی ہوگا جی ون ٹو فور کا سب سے پہلے ماستر پھر آگے کے لیے فائو ٹو ایٹر کی اٹیومنٹ لینے ہوگی پھر ان کے ماستر کے کلاسز ہوں گے آہاں ماستر کے کلاسز پھر اس کے بات اللہ تعالیٰ کرے کہ ازیل سائنسیز انسٹیٹوٹ اسی طرح سے پلتا پلتا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ چوگنی ترقھیاں کرتے رہے تاکہ بنی نو انسان کیلئے اسی طرح کی فائدے کے دروازے کھلتے رہیں اور بنی نو انسان آپ سے رحمتیں برکتیں حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم بھی محسطر کرنے کی موڈ میں ہیں اور اس کیلئے سب سے پہلے ہم ون ٹو فور بھی کریں گے اور ساتھ میں اگلے نیول پی جائیں گے انشاءاللہ بلکل 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 انشاءاللہ بلکل صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ یہ بڑے اچھے انہیں فرمایا کہ کچھ آگی کلاسز پہ ہاں مجھے تو یہ تھا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہے کیونکہ بہت سے لوگ سننا چاہتے کہ کلاس کب ماسٹر کے تو ماسٹر علوم یہاں پر چل رہے ماسٹر لیول کے کلاسز کراچی میں اور آپ ایڈمیشن لیں گے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو ماسٹر کرا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ماسٹر بنیں لوگ ماسٹر لیول میں آجائیں ماسٹر کورس کریں ماسٹر شف میں بہت اللہ بہت چیزیں عطا کرتے ہیں بہت چیزیں اس سے ہم روشن ناس ہو جاتے ہیں بہت سلائیت و علوم سے تو انشاءاللہ آپ اس میں ایڈمیشن لیں گے اور آئیں گے تشریف لیں گے انشاءاللہ ہم آپ اس کو ضرور سٹارٹ کروائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کچھ ایسا کام کریں جو بہت ضروری اور اہم ہے وہ ہے ایک ایسا کام ایک ایسا ضروری کام جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ماستر کورس اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ماستر سمدہ کی اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کریں کیونکہ ضرورت ہے آپ کی اس دنیا کو اس لوگوں کو ضرورت ہے ایک کال ہورٹ پہ ہے اسلام و علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دوستہ میں شبینہ بات کر رہی ہوں کون بات کر رہی شبینہ شبینہ آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے میرے اندر کانفیڈنس آیا ہے اور میری نین اچھی ہو گئی ہے اچھا شبینہ آپ ہمارے سٹوڈنٹ کہاں کی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کانفیڈنس میں بڑھ گئی ہیں اور اور کیا ہوا بلڈ پیشر میں بھی کمی آئی گئی بلڈ پیشر ماشاءاللہ کمی آگئی ہیں اچھا بہتر ہو گئی یعنی نارمل ہو گئی ہا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڈے اچھی ہو گئی نماز کی پاپندی ہو گئی بہت بڑی بات ہے غصہ کم ہو گیا ہے غصہ نہیں آتا مضبط ہو گئی دوسرے کی بات بری نہیں لگتی بہت اچھا بہت زبردست اچیومنٹ ہے بہت زبردست اچیومنٹ ہے آپ کے تو انشاءاللہ یہ غصہ بہت بری چیز ہوتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ نماز کی پابند ہو گئے بہت اچھا ہو گئے اور ساتھی اور ساتھی ماشاءاللہ یہ کانفیڈنس میں آپ کا بڑھ گئے بہت اچھے اچیومنٹ ہے نیند آپ کے اچھے ہو گئے بلڈ پریشن نارمل ہو گئے آپ تو ماشاءاللہ پہنچ گئی اس سے پہلے مجھے خوف رہتا تھا ہر کسی سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہر کسی سے وہ ماشاءاللہ سے میرا بلکل ختم ہو گیا ہے اور کیونکہ میری سنگین میں پوزیٹیو ہو گئی اس ویے سے اور میرے اندر خوصلہ بڑھ گیا ہے بہت اچھا پیل ہوتا ہے ایک نین سے اٹھتی ہوں تو بہت پیل ہوتا ہے جیسے پہلے سکی سکی ہوتی تھی اللہ کا کرم اللہ کا شکر شکریوں جی جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا اچھا آپ نے خبر یہ ہے ایک طرح سے ہمیں بدلے کوئی دیتا ہتبریں گے جی جی ہمارے کیانے کے خوشی ہوئی ہے بہت اچھا آپ باقی انسانیت کا کام کر رہے ہیں بہت اچھا بلکل آپ ہمارے لئے انسانی تو سب کچھ ہے نا انسان اللہ تعالیٰ کے اچھے مخلوقات میں اشرف المخلوقات میں بڑی مخلوقات یعنی برتر مخلوقات میں اشرف ہے نا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ نے ہمیں بہت سی طاقتوں سے نوازہ ہے علوم سے اور بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہے اللہ نے ہمارے ارگر بہت سی کچھ ہے ہمارے اندر بہت سی نعمتیں ہیں تریافت کرنے کے صلاحیت رکھنا بڑی ضروری ہے اور آج آپ اس قابل ہے کہ آپ پرکٹیکل دیکھ سکتے ہیں آپ آ جائیں جل سائنسس اور آپ جائن کریں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو واقعی آپ محسوس کریں گے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور ایس طرح کہ اگر آپ کی بچے آپ کے ایسا محسوس کرتے ہیں تو واقعی ہے آپ محسوس کریں گے آپ کی بچے کہ آپ کی بچے جو ہے وہ بے اشرف المخلوقات اپنے اپنے طاقتور مخلوق کے روپ میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور وہ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ نے ان کو بہت سے طاقت عطا کیے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے اور اس طرح کہ اس کی زندگی بن جاتے اور آپ کو بھی آسانی ہوگا کہ اس کسی کو سمجھاتے سمجھاتے یا اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے نہیں ہوتا ہے انسان سے تو کچھ ایسی ٹیکنیکس کو اپلائی کیا جائے استعمال کیا جائے جو فوراً یوں اثر کرے کیونکہ آج کل تو آپ کو بس یوں چاہیے ہر چیز کو یوں بس ملے ورنہ بس آرام سے بیٹھ جائیں یوں جب نہیں ملتے ایزی ہر چیز اور بلخصوص ہماری معاشرے میں تو آج کل لوگ چاہتے کہ بس اکدم مل جائیں چیزوں کو اور وہ محنت بھی نہ کریں کچھ نہ ہو آرام سے گھر پہ بیٹھے سارے کچھ ملتے رہیں تو ایسی طرح زندگی واقعی کوئی نہ کوئی آپ کی مائنڈ میں ایسا کوئی چیز ضرور ہے اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ اکدم ملے تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اس پہ بات کریں گے اسلام وعلیکم وعلیکم کون کان سے بات کر رہے ہیں جی امیر عزیز صاحب لاہور سے کیسے آپ الحمدل اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ وان ٹو ایٹ لیول کر لی ہیں اور ایٹ ایمی ایس کے بھی میں ایٹ اور ٹو کر لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیا فیل کر مجھے اتنی خوشی ہیں یہ لیول کر کے میں آپ پتا نہیں سکتا جی جی مثلا آپ مجھے ضرور بتائیں میں سننا چاہتا اور لوگ بھی سننا چاہتے عوام سننا چاہتے ہیں آپ کے بہت اچھا آپ کو پتا ہے سٹوڈنٹ کو اتنا اچھا لگتے ہیں جب سٹوڈنٹ اپنے ایکسپریرینز نے شیئر کرتے ہیں باقی لوگوں کو بھی اچھا لگتے ہیں عام جو ویورز دنیا کی لوگ ہے کیا بات کر رہے ہیں لوگ تو لوگ سننا چاہتے ہیں جی بالکل دیکھ سنے اور وہ بھی انشاءاللہ اس طرف آئیں ہماری باتوں پر عمل کر بلکل صحیح بلکل آپ سنائیں گے تو آئیں گے نا دیکھ ایسے کہ میں پہلے میں نے 1 2 4 لیول کی مریض تھا مجھے کافی ریلیس ملی ماشااللہ مجھے جنون پہدا میرا دل پہلے مجید لیول کرو سعی 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 پہلے میں 5 8 لیول کی ہو درشب اتنا مزا ہے اس مزا جس کا خوئی سا ماشااللہ 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 اور جو میری ایسا مرض جو ہیل نہیں تھا وہ 5 2 8 میں پہلے کرتا ہوں اور درشب اتنا مجھے دار کیسے ریزلٹ آتا اس کا حران رہا جاتا ماشااللہ 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 بہت میں اس وقت اپنا پیشنٹ کا علاج بیماری اور اس میں ایک آنکھوں کی بیماری ہے اس کا پوزیٹیو ریزلٹ اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤ گا بلکل انشاءاللہ بلکل ہو رہے بلکل ہو رہے اور درشب ایک سب سے بڑی جو اس کی سمدہ میں جو سب سے بڑی مجھے چیز اچھی لگی رہا ہے وہ میڈی کیشن ہے مراکبہ بلکل مرشو 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 اتنا بندہ سکون اور تکنی کون دنیا میں جا گھوم رہا ہوتا ہے عجیب سی فیلنگ بہت بہت اچھا بہت اور درشب میرا جو دیپریشن بلکل ختم ہو جاتا بلکل اللہ کش بہت تریس بھی ہوتا ہے میڈیٹیشن میں لیتا ہوں کرتا ہوں اور اس کے بعد جب دست پندہ میں مرشو میں بلکل سریش ہوتا ہوں میری سننے والوں سے بھی الٹی جا ہے کہ وہ بھی اس طرف آئیں اور جو ہے جیل ٹھائنس میں ایڈمیشن لیں اور سمجھا کے لیبلز کریں اور ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ پوزیٹیو ریسپانس آرہے آرہے لوگ بھڑی آرہے دنیا آرہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ماشاءاللہ اس وقت جب آپ لاہور آئے تھے تو اس وقت ہماری کلاس ہی بہت بڑی تھی جی بالکل سب سے زیادہ روز بڑھتے جا رہے لوگ بہت بڑھتے جا رہے لوگ انتہائی اب جو ہے کراچی میں یہ حالت ہے جل سنس پر لوگ کھڑے ہوتے یا بار یا واپس چلے جاتے نی ماشاءاللہ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیے کہ ہم نے پیسی اوٹل میں ہم نے اطلاعس رکھا اور یہ سکسٹین مارچ کو ہے سکسٹین اپریل کو سارے اپریل کو ہے اپریل کو ہے انشاءاللہ یہ اور ہم لاہور کو دس اپریل کو آ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکو ملاقات ہوگی اور میرا دل لگ میں اپنی فیملی کے اور بھی لوگ جو ہیں ان کو میں لے کے آن ساتھ بلکل بلکل تشریف لیں انشاءاللہ میں لے کے آنگا انشاءاللہ اور ان کو بھی میں نے لگا دیا اپنے میمبرز کو بھی میری فیملی بہت بڑی ہے انشاءاللہ اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے صحیح صحیح بہت اچھا بہت اچھا اللہ دیکھ سب اس میں سب سے ایک اور چیز پلچ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ مریض چند منٹوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل 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 شوائی کی ذوت بھی نہیں رہتی نہیں رہتے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت بڑی اچھی منٹ ہے دیکھ سب یہ آپ کا اور آپ کا لاک لاک شکر ہے اللہ اللہ بہت شکریہ آپ کی یہ محبت ہے خلوصی دل ہے یہ بلکل سچی بات ہے ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا ایک دن حق ٹی وی لگایا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ پروگرم سنا پھر اس طرح ہم چل پڑھے پھر پتہ نہیں ہم پہنچ ہیں اللہ ہی جانتا اتنا مزہ آرہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا بہت اچھا بس اللہ جب کرتے ہیں یا کوئی شخص تلاش میں ہوتے تو اللہ دے دیتے ہیں کچھ بھی بلکل کیوں نہیں ملتا بہت کچھ ملتا بہت اچھے بہت اچھے ایکسپریئنس آپ کے انشاءاللہ بہت زبادت ایکسپریئنس بلکل کلاس چل رہا ہے اس طفح میں آکے ماسٹر کورس کرانا اور ابھی کراچی میں چل رہا ہے ماسٹر کورس ٹھیک ہے جی بلکل اب ماسٹر کورس میں کوئی بے انٹرسٹیڈ ہو تو بلکل تو آپ فوراً انشاءاللہ آپ نے یہ کرنا کہ ایڈمیشن لے لی نا اور پہلے سے انشاءاللہ کیونکہ پہلے سے اگر ریزرویشن نہ ہو تو ہم نہیں کروا سکتا کیونکہ اس پہ دن لگتے ہم چاہتے کہ اس دفعہ آپ ٹائم دیں گے بہت سارے جی بلکل دارسٹر کیوں نہیں بہت شکریہ میں اس میں پارٹیسپئر کروں اور میں اس کو بھی سیکھوں گا بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت شکریہ آپ سے بات کہ مجھے بہت خون مل ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ہم بات کر رہے تھے کہ علوم پہ کس طرح اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا پھر ان پہ اطاقت سے ملہ مل کیا اور ایورنس دیر اللہ تلہ اس چیزوں س ایور کر رہے انسان کو کہ اے انسان آپ اشوف مخلوقات طاقت ور ہیں اپنی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں بہت زیادہ تمہ رکھنا انسانوں سے بھی انسان کو خراب کر دیتے ہیں ہم ایک دوسرے سے اتنے توقعات رکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی ہاتھ سے دے دیتے انسان کہ وہ توقعات کی وجہ سے ہم ایک شخص اپنے سے کھو بیٹھتے ہیں اور وہ دوسری دوسری نہیں رہتے ہیں وہ رشتہ رشتہ نہیں رہتے ہیں جس وجہ سے یہ ہماری غلط توقعات جو ہے اللہ سے اور پھر اپنے آپ سے رکھنا یہ بھی ایک زندگی کا ایک بہترین ٹیکنیک ہے جو آپ سیکھیں گے آپ زندگی میں تجربہ کریں گے اچھے جب آپ سوچیں گے کہ آپ خود ایک بڑی طاقت اللہ نے بنائی ہیں تو آپ دوسروں سے اتنا زیادہ توقعات نہیں رکھیں گے جیتنا کی ٹھیک ہے ادھر سے ہیلپ کرنا ایک دوسر کے ہمارے ضروری ہے ہیلپ کسی بھی چیز سے لیں اپنے زندگی کو بہتر بنائیں لیکن مصبت طریقے سے اور مصبت چیز ہو بلخصوص انسان ہے انسان جو ہے ایک دوسرے کے ابھی ہم فیزیکل اتیاج مہتاج ہے لیکن بلکل ڈیپینڈ نہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکیں گے بلکل ہوتا ہے ایسا انسان اپنے طور پر کر سکتے ہیں ایک کال ربیہ ربیہ سجاد جی کیا کہنا چاہتی آج کے پرگرام میں آج کے پرگرام میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پرگرام میں چار لیول کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے اور اس کے بعد ہم نے پاچ چھٹا سات اور آٹھے کی ریجیسٹریشن کرائی ہے سہی 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت بڑے اچھی منٹ ہیں بہت بڑے کامیابی ہیں ماشاء اللہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں بہت اچھا اور کیسے آپ کے ایکسپرینس ہیں اور کیسے رہیں آپ کے جو وان ٹو فور آپ نے کی ہے اس کی کیا ریزرٹ ہیں ریزرٹ تو بہت اچھ ہیں شاید کہ میں خود ہی صحیح طور پر ہی لگتی تب تو ریزرٹ ہی نہیں لگتے لیکن جب صحیح طور پر میں کرتی ہوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے ماشاء اللہ ماشاء لہ میں نے کیا ہی تو انہیں فائدہ پہنچا میرا بھانجا ہے جو باڈی وغیرہ کا جو کرتے ہیں کورسز وغیرہ وہ کر جائے تو ان کے جم جوٹ لگے تھے تو میں نے ان کو ہیل کیا اس سے چرچرے ہو رہے تھے وہ دماغ بہن سے لڑائی کر رہے کچھ لیکن اس کے بعد میں نے ان کو ہیل کیا تو ان کے تکلیف بھی دور ہوئی اور اس کے بعد انہیں فائدہ پہنچا اور وہ کہہ رہے تھے میں بلکل فٹ ہو گیا دو دن بعد وہ فریز دوبارہ جم گئے ماشاء اللہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بھی کیا مجھے بھی کافی فائدہ ہوا لیکن میری ایک بہن ہے نا ان کو سروائی کر پین کی وجہ سے شولڈر جو فریز ہو گئے ہیں تو وہ تو رہی کانچس ہیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا تو انشاءاللہ اللہ یا میں کہ میں صحیح پہ نہیں کر سکتی ہوں یا وہ ابھی اعتماد نہیں کر پا رہی ہیں صحیح نہیں نہیں اگر وہ تیار ہو نا تو بلکل کیور ہو جائیں گے وان ٹو تھری کو استعمال کر اور کچھ جائز کر دیں تو آپ اس طرح کریں کہ اگلی لیولز بھی کریں کیونکہ اگلی لیول میں بہت سے بہت سی ڈیزیز کیور نہیں ہوتا لیکن اگلی لیول سے ٹھیک ہو جاتا ہے کرونک ڈیزیز نہیں میں اپنے بہنوی کو کیا تو ایک دن میں ماشاءاللہ انہوں نے کہا میری کونی وغیر چلنی دی تھی ان کو بہت فائدہ ہوا اللہ شکر بہت فائدہ ہی فائدہ ہی ہی صبح سے میں گھر گئی تو صبح سے میرے پیٹ میں درد ہے اور رات کو بہت عدیر اس کے خراب تھی تو میں اس کو حیل کے آپ یقین کریں وہ بلکل صحیح ہوگئی اور کہہ رہی کہ مجھے یقین ہوگی آنی آپ نے کر کیا دیا کہ میں تو بلکل صحیح ہوگئی ہوں میں بتانے نہیں چاہرے اس کو بہت موشن ہو رہے تو صحیح ہوگئی دیو اللہ کا شکر اللہ کا کرم میں بہت ہماری کراچی میں کل ہے نا جی جی تو کل ہمارا کورس ہے نا کل ہمیں بلائیا ہے چوتا اور چھوٹا لیول کے لیے بلکل انشاءاللہ کراچی میں پروڈرام آپ کے ساتھ ہے بہت اچھا بہت اچھا اچھی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم پر امید ہو کر آئیں بہت واپس بہت اچھا بہت اچھا اور آپ اچھ امید پر کر رہی ہیں انشاءاللہ بہت اچھا انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو بہت ساری خوش دیں کم سے کم انسان یہ تو سیکھتے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور طاقتور ہے اپنی طاقتوں سی آگاہی آسل کر سمجھتا تو ہر انسان اپنے اشرف المخلوقات ہیں ہر انسان لیکن طاقتور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بہت طاقت ہے لیکن محسوس نہیں کیے ہیں تو ہم یہاں محسوس کرتے ہیں اس طاقتوں کو بہت ساری چیزیں تو ہم نے اس وقت محسوس کی بہت سے ہاں اور بہت سے لوگوں کے کانفیڈنس نہیں ہوتی بہت سے پرابلمز ہوتے ان کو خوف بہت خوف انہیں بھی فائدہ جی بلکل کانفیڈنس بہال ہوتی ہے بہت پاورفل ہوتی آپ نے دیکھ لے کہ سب لوگوں کے ریزرٹ اچھے تھے سب کے بہال اچھے تھے 98% ریزرٹ بہال اچھے تھے یہی کیلئے ہمارے سی 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 انشاءاللہ ہم لوگ کی کلاس ہوگی مجھے میں بہت پوری ہوں حالان کہ مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے یہ اس میں تم خام خام میں آپ کو بہت رہی ہیں وہ لوگوں کے تو بہت سی شکش بات ہوتے وہ تو اللہ پہ بھی ایسے دنیا ہیں ان لوگوں کو کر رہے ہیں ان لوگوں کے فائدہ پہنچ ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ پتہ کرنا بھی نہیں شاہتے ہیں ایسی لوگ ہوتے کچھ لوگ جو علم کے تلاشی نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ تو میرے جو اپنے بچے ہیں سب کرنے کہہ رہے ہیں ان کو بہت اچھا آپ نے کال کی بہت شکریہ دعا دکٹر ہم لوگوں کے لئے بلکل بس میرے بھی دعا کر دیں دوسروں کے ہیلنگ کر دیں علاج کر دوسروں کا تو ہم دونوں دعا میں شامل دونوں سواب میں شامل ہیں تو انشاء اللہ اللہ آپ کو بہت سارے اور آگے بڑھائیں دیں آگے علوم عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس علوم میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کے جس طرح پچھلے پروگرامز میں ہم نے کہا تھا کہ چھوٹے عجیب غریب عقائد ہے لوگوں کے کہ وہ ایک دم ایک چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں یعنی یہ غلط عقائد ہے انسان کے غلط سوچ ہے کہ وہ ایک دم ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیتے آزمانی کے بجائے وہ ریجیکٹ کرتے پہلا ایک چیز کو آزمانہ چاہیے اور جو انسان کے لئے کوئی چیز مفید ہے اللہ نے اگر مفید بنائے انسان کے لئے کچھ چیزیں تو اس کو کرنی چاہیے اس کو اس لئے کرنی چاہیے کہ اگر بہت سے چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں بہت سے علم سے انسان کو اللہ نے آگاہ کی ہیں تو اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ تو آپ اس پہ مطالعہ کریں تو کیا ہے اور پھر اسے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اور ریسرچ کریں اور مطالعہ کریں بلخصوص جیل سائنسز پہ میری بکس پڑھیں میں بہت ساری بکس دیکھیں ایک جیل سائنسز کا کتاب ہے بہت اچھے کتاب اور ایک شفائی توان یوں مورائی علوم ہے مورائی علوم کا اخلاص اور عمل ہے سمدہ ہیلنگ انیجی ہے اور ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج ہے اور ایک اور کتاب کچھ چند اصل میں یہ تلاش جو انسان کہتا ہے تو کتاب خود ملتے ہیں خود سے انسان تلاش اگر سٹارٹ کریں تو ہر چیز اللہ ویسے علوم اطا کرتا ہے تلاش اگر ہے تھوڑا سا چاہت ہے بینیفٹس جو کسی چیز کے آپ کو پتا ہو کہ بینیفٹس کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں تو یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ جان سکیں کہ فائدے اس کے یہ تو فائدے جو ہیں یہ بڑے اہم ترین ہے کہ آپ فوائد کسی چیز کے جان سکے اور فوائد جب آپ جان لیتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرس پیدا ہوگا تلاش کریں گے تو انٹرس پیدا ہوگا اور جب آپ دلچسپی لیتے ہیں کسی چیز میں تو اس کا مذہب آئے گا جب آپ کو کوئی چیز فورا ریزرٹ دیتے تو اس کے بہت جلدی آپ اس کو پیک کرتے اس کو سمجھنے کے کوشش کرتے تو جل سائنسز اگر آپ پڑھنا چاہتے تو ہمارے ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور بہت اس پہ آپ جا سکتے ہیں اور ہماری اس ہماری سائٹ پہ آپ ہماری جتنی بھی ایونٹس ہو رہی ہیں کلاس جتنی بھی ہو رہی ہیں اس پہ آپ اس پہ آپ کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں تو اللہ آپ کو عطا کریں گے بہت چیزوں کو عطا فرمائیں گے آپ کو اور آپ وہاں جا کے ویب سائٹ پہ جا کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں متعلق کیلئے بہت سارا کچھ ملتا ہے ہماری لیکچرز کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں اللہ بہت سارے چیزیں ہم نے بہت سے افشنز رکھی اور تحریری بھی آپ کے سامنے ہیں آن یر بھی ہے آ کر آپ پرکٹیکل دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آج آپ کی اجیو کر سکتا ہے آج آپ کے بڑا اچھا موقع ہے آپ کے پاس اس سے فائدہ اٹھائیں اور آئیں تشریف لیں تو یا ہمارے ہر کچھ لوگ کہتے ہیں بہانیں بناتے ہیں کہ ہر چیز سے بہانیں بناتے ہیں ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو بہا ہم اتنے دور ہے دور سے آ رہے تو پہلے تو ایک چیز کے اہمیت کو سمجھ لو جب تک آپ کو اہمیت ہو کسی چیز کے پھر آپ اتنا دور جاؤ جب اہمیت کے لوگوں کو ہے تو دوسری ممالک میں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں اہمیت کا جب پتہ نہیں ہے تو یہاں بھی تھوڑا صدیر آپ جاتے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ بہت دور آئے ہیں مثلا دوسری شہروں میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر بار بار کہتے ہیں ہم فلان جگہ سے آئے ہوئے ہیں یا وہاں یا کراچی میں اگر کوئی تھوڑے سے کراچی کے اندر دور ساتے ہیں ہم فلان دور سہوے ترحال کہ اسی کلاس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے جو دوسری ممالک سے آ چکے ہوتے ہیں بہت سے پرابم سے گزر کے آتے ہیں بیچارے کئی کئی انتظار کرتے ہیں ویزے کے لیے کسی چیز کے لیے کاروبار کو چھوڑ کی دوسری ممالک سے آ کر تو علم کے متلائشے رہنے کے لیے انسان کو بہت سے چیزوں کے سے گزر نہ ہوتا ہے اور میں نے خود بہت سے رسک اٹھائی ہے بہت سے نقصانہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن آپ کی نظر میں کسی کی نظر میں وہ نقصان ہوں کہ میں نے بہت سے اخراجات کی ہے علوم کو اصل کرنے کے لیے ٹائم کا بہت میں نے ٹائم کو بہت خرچ کی ہے اس پہ سب سے بڑی تو ٹائم ہوتے ہیں ٹائم بہت بڑی پاور ہوتے ہیں اور میں نے اپنے ٹائم اتنے اچھے طرقے سے اس علوم وقف کیے اور ابھی بھی وقف ہیں دن رات میں تلاش میں ہوتا ہوں اور مجھے شوق ہے مجھے انٹریسٹ میں نے اپنے بڑھا دی کہ یہ جو میں کسی بھی علم میں کسی بھی چیز میں چاہوں تو میں اس میں آگے بڑھ سکتا ہوں میں کر سکتا میرے لئے یہ کوئی اس راستی میں کیوں ہوں کیا وجہ ہے کیونکہ یہی راستی نے مجھے سکھا ہے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے تو اس لئے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان علاج کر سکتے ہیں اپنا اور دوسروں کا وہ اپنی شخصیت میں تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی شخصیت میں اور دوسروں کی شخصیت میں وہ محول میں بہتری لا سکتے ہیں وہ ایک اچھے اور مفید انسان کی طور پہ اپنا پہچان بنا سکتے ہیں انسان اپنی نائچرل صحت کو بلکل درست کر سکتے ہیں بلکہ اپنا نہیں اپنی محول کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں صحت کا ایندہ نسل کا بھی انسان اپنے بہیور کو بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو change کر سکتے ہیں اپنے گفتگو کو change کر سکتے ہیں اپنے بوڈی لینگویج کو change کر سکتے ہیں اور علوم حاصل کر سکتے ہیں انسان جس شعبے میں بھی جانا چاہتے ہیں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں انسان کر سکتے ہیں کچھ بھی کرنا ہو انسان کر سکتے ہیں کچھ بھی اگر انسان نہیں کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتوں سے نوازہ آجو کہ جس پہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کی جواب میں یہ کہہ ہم آپ کو کہ آپ نے یہ سوال کیوں کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اس سوال میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے انسان کو صحت کے حوالے سے انہوں نے ہیلتھ کے لیے ان کے برقرار رکھنے کے لیے اس کی ارگرد اور اس کے اندر اور اس کائنات میں ان کے لیے آتا فرمائی ہیں آہ پیدا کیے ہیں کریٹ کیے ہیں آہ ہیلنگ انیجی جس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ انیجی کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں ہم سمدہ ہیلنگ انیجی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ انسان کر سکتے ہیں انسان بدل سکتے ہیں اور انسان اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں ایک یہ ہے دوسری بات انسان اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں دوسری بات کیوں کیسے یعنی کون سے صلائتیں ہیں ہم نے بتا دی آپ کو کہ یہ ہیلنگ ہے نیجی ہمارے وجود میں اور ایرگرٹ ہوتا ہے کسی فریکوینسی پہ ہم کسی طریقے سے ہائی فریکوینسی پہ کنیکٹ ہوکے ہمارے وجود میں ہائی فریکوینسی پہ جب پاور آتا ہے تو ہمارے ساتھ خود بخود آٹومیٹیکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی نیچر کے ساتھ جسے اب جسے نیچر نیچرل سائنس میں یعنی نیچر کے حوالے سے مادر ارت کھیتے ہیں تو جو ماں ہے یعنی نیچر کے ماں جیسے کہتے ہیں یہ زمین اور جو نیچر کے باپ جو کہتے ہیں اس کو سورج کہتے ہیں اور اس نیچر میں اللہ نے بہت سے چیزیں کریٹ کیے انسان کے لیے بہت سے جسے آپ ہیلنگ پاور ہے اسی تو شفاہی طاقت ہے اسی تھی آپ اب ہم اپنی شخصیت میں تبدیلیاں کیسے لاسکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدل کیسے سکتے ہیں کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ کو کوئی چیز کوئی شخص نہیں دے گا تو آپ کیسے اپنے آپ کو بدل کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی غلط بات ہیں اور غلط سوال ہیں غلط بے ہیں اور صحیح بے ہیں جب نہیں جانتا ہے اس کے لیے صحیح ہے جو جانتے ہیں اس کے لیے غلط ہے سوال غلط یا اچھا یا صحیح بات اس کی ہے کہ جو انسان نے اس کائنات میں کر رہے ہیں اور جو انسان اس کائنات میں بنا رہے ہیں آپ میں خود دیکھا آپ جس چگہ پہ رہتا ہے آپ کے ایرگرد بہت سے چیزیں جو ممکن نہیں تھے وہ ممکن بن چکے ہیں آج آپ مجھے ووچ کر رہے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پہ آپ مجھے دکھائے دے رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور سارا کچھ میری سمجھ رہے ہیں آج آپ کے پاس موبائل ہیں آپ کے ایرگرد بہت سے مشین آلات ہیں آپ نے انسان نے پیدا کریٹ کیے اس چیزوں کو اور یہ صلاحیت اللہ نے دیئے انہوں کو ماحول بدل گئے شخصیت پرانی زمانے کے لوگوں کے دیکھیں ان کی کیسے تھے کیا پہنتے تھے کیا کرتے تھے کیسے دیکھتے تھے اور آج آپ کی سامنے میں ہم آپ ہے خود ہیں ہم کیسے بدل گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم اپنی دنیا اپنی شخصیت اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں وہ ہے میگنیٹک فورس آپ کی جس سے ایچ ایم ایف کہا جاتا ہے ہیومن میگنیٹک فورس ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس بدل سکتے ہیں آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں بدلا سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اشرف المخلوقات ہیں دو پاورس پر ایک ہیلنگ پاور ایک میگنیٹک پاور دو ہو گئے دو پاورس اور پاورس ہمیں ایت کیٹ بھی ہوتی ہیں اور ہماری اندر بھی ہیں اور اس کائنات میں بھی ہے اور ہم ہمارا ایک بڑا اچھا رشتہ اس کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس اس طاقتوں پہ بات کرتے ہیں انسان کیسے اپنے آپ کو صحت کے خیال لکھ سکتے ہیں اپنی چیزوں کا اپنی طور پہ کیسے کر سکتے ہیں ایچ ایم ایف ایمن میگنیٹک فورس کیا ہے انسان اللہ نے اتنی بڑی طاقت ہر جگہ پہ اللہ نے ان کے لئے کنیکٹ ہے اس تمام چیزوں کے ساتھ جتنی بھی طاقت اس کائنات میں موجود ہے ان کے ساتھ اللہ نے ان کو کنیکٹ کیے ہیں یہ اپنا صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنی شخصیت کی بہتری لاسکتے ہیں اپنی دنیا میں بہتری لاسکتے ہیں یعنی پرسکون بے داغہ زندگی گزار سکتے ہیں قلبی سکون پہ سکتے ہیں ذہنی سکون پہ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو نہیں ہیں عبد کی زندگی ہمارے اچھے ہو سکتی ہے حلال روجی کم آ سکتے ہیں ہم لوگوں سے اچھے بیہیوئر کر سکتے ہیں اچھی بات کر سکتے ہیں اخلاق کو اچھے کر سکتے ہیں ادرس کی اور ہمارے اچھے ہو سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم آ اچھے اور بہتر اسے بہتر کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں میں ہم انشاءاللہ بہتریان لائیں گے بہت سی اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازہ ہے اللہ نے بہت سی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس عطا کردہ چیزوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے اور ہمیں تلاش کرنی چاہیے اس چیزوں کی کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کریں تو استعمال کرنے کیلئے سب سے پہلے تو آپ کو اٹیونمنٹ لینا پڑتے ہیں اس پاور کو حاصل کرنے کیلئے اور پھر ایچ ایم ایف پاور کو حاصل کرنے کیلئے اٹیونمنٹ لینا پڑتے ہیں تاکہ آپ محسوس کریں اور آگے انشاءاللہ اس علوم میں بڑھتے ہوئے ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر تک آپ کسی کے کام آسکتے ہیں اپنے کام آسکتے ہیں اپنے رشتہ داری کے اپنے لوگوں کے کام آسکتے ہیں بالکل انسان کام آسکتے ہیں انسان بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں تاہرہ فیضان کراچی سے بات کر رہا ہوں جی تاہرہ آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں جی میں ناہور سے آئی ہوں تو میں نے ناہور میں ون ٹو فور کیا ہے اور ایچہ ایم ایف سو لیول کیا ہے ماشاللہ ماشاللہ بہت اچھا تو کیا ریزرٹ ہے کیسے ریزرٹ ہے کتنے اچھے جو میں نے جا کے اس کے ایکسپرینسز کیا ہے تو اس نے اپنے سسٹر کا اور اپنے جو ملازم سے میں نے ان کا سب کے اوپر اپلائی کیا تھا اچھا 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 ماشاللہ اس نے کہا میری ملازمہ جو تھی میں نے اس کو بتایا کہ کہ اپنے سسٹر کا سب رہا ہے میں نے سو کہا میں نے یہ سکھا ہے تو میں آپ کا کرتی ہوں تو اس نے کہا نہیں نہیں باچی میں نے اس سب سے جائیں گے دوکٹر سیراس کریں گے یعنی کہ ان کا بلیو نہیں تھی جلدی پہتے ہیں میں نے کہا تم ایک سے ازما کے دیکھو تو پھر میں نے اس کو اپلائی کیا ایک سے دو دفع کرنے پہ اسی وہ اپنے در در یعنی کہ دو دن پہلے بہت کل اس کی یعنی کہ بہت زیادہ وہ بہت کل ہیل ہو گئی ہیل ہو گئی ٹھیک دکٹر نے بتایا تھا ایک دن پہلے ماشاللہ ماشاللہ اس کا آپریشن تھا تو میں نے ہیل کیا تو اس کو بہت اس کو زیادہ پرک پڑا اور وہ اتنی زیادہ دوائیں دے رہے اور میں اور میں آپ کو دوائیں دے رہی بہت شکریہ بہت شکریہ اور ابھی آپ نے سیکھا ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہم انشاءاللہ لاہور کو آئیں آ رہے ہیں انشاءاللہ لاہور کو دس اپریل کو آ رہے ہیں تو دس اپریل کو انشاءاللہ کراچی میں انشاءاللہ جی بلکل فائیو سکس آپ کراچی میں کریں گے جی بلکل آپ تشریف لیائیں کراچی میں تو کلاسس جاری ہے اور ساتھ ہی کراچی میں جو ہے نا وہ ماسٹر کورس بھی انشاءاللہ کریں گے ابھی ملتی ہوں جو بھی لوگ مجھے مل رہے ہیں میں سب کے ساتھ یہ اپلائی بھی کر رہی ہوں اور ان کو میں یہ بھی ضرور کہتی ہوں کہ آپ ضرور یہ اٹین کریں صحیح صحیح بلکل اللہ پاک نے اتنی شفاہ رکھیا اور وہ آپ کے ذریعے میں مل رہے ہیں اتنا نولیج جو اپنے نہیں تھا تو میں تو سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور سب لوگ کریں بلکل اللہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی کروانا چاہوں گی اپنے بچوں کو بھی کروانا چاہوں گی میں تو بہت زیادہ ہوں اور آپ کے لئے ہمارے اتنی شفاہ رکھی ہیں بلکل انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت اچھے ایکسپریئنسز ہے اللہ آپ کو اور عطا فرمائیں اور طاقت علوم عطا فرمائیں اور آگے بڑھنے کے طاقت عطا فرمائیں انشاءاللہ حیمت عطا فرمائیں اور انشاءاللہ ہے آپ میں ماشاءاللہ سارے کچھ بلکل 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 بہت اچھا بہت زبردست بات ہے تینکیو آپ نے کال کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پروگرام کا وقت کم ہے میری بکس ضرور پڑھیں گے اور ساتھ ہی آپ ہم سے انشاءاللہ رابطہ کریں گے اور ہمارے کورسز کو اٹینڈ کریں گے اور ابھی میں نے جو مختصر ہم اس پروگرام میں بتایا مختصر میں آپ کا ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ سکھا کہ اس پروگرام میں ہم نے کچھ چھوٹ بوڑی ٹیکنک زندگی بہتر بنانے کی سکھے تھے کچھ اور کچھ میں ہم نے یہ سکھے کہ ہم انسان ہیں کیا اور وہ کتنے اللہ تعالیٰ نے مصبت طاقتوں سے ملہ مال کے ارگر کتنی طاقتیں ہیں یہ ہم نے تھوڑا بہت جان لی ہے باقی آگئے علوم میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اپنی ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت ہے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑی اچھے اور موضوع کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی